تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اپلائی کرنے والے ہیں جو یوٹیوب کی طرف سے پلے بٹن ملتا ہے اس کے لیے اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپیک تو یہاں پر میرے پاس ایک چینل ہے جس کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو چکے ہیں جتنا اس کا ٹاسک ہوتا ہے کمپلیٹ کر لیا ہے تو اب ہم اس کو اپلائی کریں گے کیونکہ یہ خود بخود یوٹیوب نی اوارڈ بھیجتا ہمیں خود اپلائی کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے ہم گوگل پہ چلے جاتے ہیں اور گوگل پہ لکھ لیتے ہیں کریئیٹیو اوارڈ تو یہاں پہ سرچ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو بہت سارے لنک دیکھ رہے ہوں گے میں یہاں پہ دوسرے والا کھول لیتا ہوں اور یہاں پہ کس طرح سے کرنا ہے وہ سارا طریقہ کار بتایا گیا ہے اور یہاں پہ کتنے سبسکرائبر پر کون سا پلے بٹن ملتا ہے وہ آپ کو یہاں پہ دکھائے گیا ہے تو یہاں پہ چار طرح کے یہاں پہ تین طرح کے دکھائے گئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو اور اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں اس کے نیچے والے لنک پہ یہ والا چیک کر لیتے ہیں تو یہ والا مین ہمارا پیج ہے اگر یہ پیج آپ کو نہ ملے تو اس کا لنک دسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے اس کو اکسیس کر سکتے ہو تو یہاں پہ ہمیں ایک کوڈ چاہیے ہوتا ہے اب یہ کوڈ میں دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ جی میل ہے بلکل فریش کر دی گئی ہے اور دوسرا کوڈ یہ جو کوڈ ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو اوپر نوٹیفکیشن آ رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ کوڈ دیا گیا ہوتا ہے تو یہاں پہ دونوں طریقوں پہ لوس ہو چکا ہے یہاں شاید آیا نہیں ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک ہیر یا ہیر کا بٹن ہے یہاں پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ پروسس سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے تو میں یہاں پہ کنٹینیو کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر سے کنٹینیو کر دیتا ہوں اور اس کے بعد وہ یہاں پہ ہمارا جو ہے چینل کا یوریل مانگ رہے ہیں تو یوریل یہاں پہ ہم نے پیسٹ کرنا ہے چینل کا یوریل کیسے نکالتے ہیں وہ آپ نے جو ہے یہاں پہ کسٹمائزیشن میں آ جانا ہے اور اس کے بعد بیسیک انفو میں آ جانا ہے بیسک انفو کے بعد یہاں پہ آپ کو جو سب سے نیچے چینل یو آرائل دیکھنے کو ملے گا ہے یہاں پہ کلک کر کے اس کو کوپی کر لینا ہے اور یہاں پہ میں پیسٹ کر دیتا ہوں اور پھر کنٹینیو کر دیتا ہوں اور یہاں پہ کنٹینیو یہاں پہ ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ ابھی کے لیے وہ کہہ رہا ہے سلور اوارڈ جو ہے نوٹ ایلیجیبل اور یہاں پہ کچھ بتا رہا ہے کہ ہماری کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک ہے یہاں پہ میں چیک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ڈیش بورڈ میں جاتے ہیں اور یہاں پہ واقعی میں کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک ہے وارننگ ملی ہوئی ہے اور یہاں پہ اس کو پہلے ختم کرنا ہے یہ سارے کلیر کرنے کے بعد جو ہے اس کے بعد ہم دوبارہ سے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد دوبارہ سے اپلائی کریں گے اس کی ویڈیو میں آپ کو دوبارہ سے بنا کر دکھا دیتا ہوں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے نیکس ویڈیو میں تک کے لئے خدا حافظ